موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹریس مانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں کچھ امجید کہتا ہوں دوستو پی ایس ٹی دوازار اٹارہ کا پیپر حل کرنے کا سلسلہ جاریتا لیکن بیج میں ایک دوست نے جو ہماری سبسکرائبر بھی ہے اس نے ایک کرسچن پوسٹ کی ہے جو کہ سی ٹی کے پیپر سے لیا گیا ہے آج میں نے سوچے کہ اس دوست کیس ٹیسٹن کو حل کریں تو دیکھیں جس دوست نے ٹیسٹن پوسٹ کی کومیٹس میں لکھے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ذرا یہ اس کا نام ہے ارسلام خان ارسلام خان نے لکھا ہے کہ پیرمیٹر اپ رائٹ اینگل ٹرائنگل ایس نائنٹی سی ایل ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اس کیا جو پیرمیٹر ہے وہ نائنٹی سنٹی میٹر ہے اور اس کا ایریہ جو ہے وہ ایک سو ایسی سپیر کلو میٹر ہے فائنڈ ایس ہائیپو تھنس اس کی آئیپو تھنس کی مالکتن اس نے لکھا ہے کہ سر جی پیز سال ایسی سپیر کلو میٹر ہے ایسی سوڈ میں کافی کیا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ وہ کسٹن ہے ایسی سپیرمیٹر ہے آپ کو ایکسپلینٹ کر کے بتاتا ہوں دیکھیں پیرمیٹر آف رائٹ اینگل ٹرائنگل اس نائنٹی سی ایم اس کو رائٹ اینگل ٹرائنگل وہ ٹرائنگل جس میں ایک زاویہ جو ہوتا ہے وہ نائنٹی کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نائنٹی دگری کا ہے تو ایسا ٹرائنگل جس کا ایک زاویہ اینگل وہ نائنٹی دگری کا ہو تو کہتے ہیں کہ نائنٹی اور رائٹ اینگل ٹرائنگل اس نائنٹی سی ایم اس کی پیرمیٹر کس کو کہتے ہیں اس کے ایریا یہ بیرونی ایریا کو یہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں یہاں سے اس طرح چلے چلے اس طرح اور واپس یہاں پر آپ پہنچے تو اس ایریا کو یعنی اس پاسلے کو پیرمیٹر کہتے ہیں اور اس ایریا ایریا اندر جتنا اندر اس کو ایریا کہتے ہیں اور اس کا ایریا جو ہے 180 سنٹی میٹر سکریر پائنٹ ایس ہائیپو تین اس سائیڈ کو یہ والا سائیڈ ہے اس کو ہائیپو تین کہتے ہیں یہ پرس کر ہم نے کیا کہ یہ سائیڈ ہے یہ بی سائیڈ اور یہ سی اس کو بیس بھی کہتے ہیں یہ ایوالا سائیڈ جو بیس ہے اس کو ہائیڈ بھی کہتے ہیں یہ بی سائیڈ ہم پر ہم نے سپوس کیا ہے اے بی سی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سی والی سائیڈ کا جو لند ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب دیکھیں سلوشن دیکھیں کرسن مشکل آپ جان جائیں گے دوست اگر آپ غور سے اس لسن کو سنیں گے اس پر کریٹ کروگے تو رائٹ انگل ٹرائنگل کے بارے میں جتنی پسچن آئیں گے تو آپ اس کو بہت آسانی سے حل کر سکیں گے دیکھیں اب سلوشن دیکھیں دوست ہمارے پاس اس سلوشن کیا گیون آمی کیا دیا گیا ہے گیون پیرمیٹر آمی دیا گیا ہے کہ نائنٹی سی آمی آمی دیا گیا ہے کہ ون ایٹی سی آمی سپیر ہے اور پیرمیٹر کا پرمولہ ہمارے پاس ہے پیرمیٹر اے پلس بی پلس سی اے پلس بی پلس سی تینوں سائیڈوں پلس بی پلس بی از اکل ٹو نائنٹی سی اے کیونکہ پیرمیٹر ہمیں آلڑے معلوم ہے تو اس کو ہم نے سپوس کیا اس کو ہم نے سپوس کیا ہے اب ایریہ ہمیں دیا گیا ایریہ کا پرمولہ ہمارے پاس ہے ایریہ از ایکل ٹو دس ون ور تو ضرب ا ضرب بی ون ور ٹو ملٹیپلائیڈ بائی سائیڈ ای سائیڈ ملٹیپلائیڈ بائی ہائیڈ یعنی بی سائیڈ اس کو ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں ایریہ ایریہ ایز ایکل ٹو ای بی ڈیوائیڈ بائی چو ای بی ڈیوائیڈ بائی ٹو یا ہم اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں دیکھیں دوسر ای بی ڈیوائیڈ بائی 180 already دیا گیا ہے ایریہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ دیکھیں 180 سی اب تو ای بی ڈیوائیڈ بائی ٹو ایسے بھی سکتے ہیں ای بی اس کو دوسرے سائیٹ کو دوسرے ضرب دیا ای بی ای کیا ایکویشن 2 اگر اگر دیکھیں from ایکویشن 1 دیکھیں ذرا from ایکویشن 1 ایکویشن 1 ہمارے پاس یہ ایکویشن 1 تھا یہ دیکھیں ذرا یہ ایکویشن 1 اس کو ہم نے ایسا کیا کہ a b is equal to 90 minus c اس کو ہم ایسے لگ سکتے ہیں from ایکویشن 1 a b a plus b is equal to 90 minus c اور اس کو ہم نے suppose کیا ایکویشن 3 ایکویشن 3 ایکویشن sparing both sides of ایکویشن 3 sparing ایکویشن 3 ان کے دونوں سائٹ کو اس کا square لے sparing both sides of ایکویشن 3 تو یہ دیکھیں a plus b square is equal to 90 minus c square 90 minus c square اب یہ میٹس کا جو اس کو ہم کھولتے ہیں تو یہ آئے گا a square plus b square plus 2 a b a plus b square سے کیا آئے گا a square plus b square plus 2 a b similarly وہ plus ہے یہ minus ہے تو یہاں آئے گا a square 90 کو plus suppose 90 کو a تو 90 square plus c square minus 2 a c 2 multiplied by 90 یہ 90 a جب represent کرتا ہے اور c 2 a c s م سے لگ سکتا ہے تو اشنا ہماری ایسے بن جائے گی دوستہ اب دیکھیں مزید دیکھیں اب اس کو ضرب دے دے یہ اس کو ضرب دے دے تو ایٹی آ جائے گا یہ دیکھیں اس یہ آ جائے گا اور اس 90 square کو اگر ہم کول دے تو یہ 8100 100 بن جائے گا دیکھیں تو 90 square mean 90 multiplied by 90 تو ہمارے پاس equation کچھ اس طرح بن جائے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس equation بن جائے گی اس طرح a square plus b square plus 2 ab is equal to 8100 plus c square minus 180 c اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے we know پیسہ اورسیم theorem ہے پیسہ اورس کا ایک theorem ہے جس میں لکھا ہے یہ a square plus b square is equal to c square hypotenuse لپائنن کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ ہرمون ہے a square plus b square is equal to c square یہ c square کی value کیا ہے ہمارے پاس c square is equal to a square plus b square اب اس دو جگہ a square plus b square اس کی جگہ ہم نے c پھٹ گیا سمجھ گیا دوستو a square plus b square کی جگہ c square آگیا c square آگیا plus 2 a b اپنے جگہ آگیا باقی سب کچھ اپنے آگے جگہ آگیا یہاں پر концентrate کریں دوستو اب دیکھیں یہ دونوں cross cancel ہو گئی c square اور یہ c square equation کے دونوں side ہے تو یہ آپس پہ cross ہو گئے تو آ جائے گا ہمارے پاس 2 a b 2 a b اپنی جگہ آگیا 8100 اپنی جگہ آگیا یہ r minus 180 c اگر اب یہ a b a b کا value دیکھیں a b کا value اوبر ہمیں دیا مل گیا ہے equation 2 میں دیکھیں یہ a b کی جگہ ہم نے 360 لگا رہا a b کی جگہ 360 لگائیں دیکھیں وہ a b کی جگہ ہم نے 360 foot کیا باقی اپنی جگہ پر آگیا اب یہ 360 ضربی 2 اس کو ضرب دو تو 720 بن جائے گا اور یہ اپنی جگہ پر آگیا اب اس equation کو دیکھیں اس equation کو ہم ایسے لکھ سکتے ہے یہ اپنی جگہ پر ہے یہ 720 کو اس سائیڈ لے آگی تو یہ اس جگہ منس بن جائے گی کیونکہ 720 پلس ہے تو یہ منس بن جائے گی ایک 87 کو اپیشن پر لے گا تو یہ منس ہے یہ پلس بن جائے گا کوئی مشکل کام نہیں آسان ہے دیکھیں آٹھ آزار ایک سو سی سات سو بیس مائنس کرو یہ اس سے مائنس کرو تو ہمارے پاس آئے جائے گیا 7380 7380 تو 180 c is equal to 7380 اب c کی چونکہ value ہم نے find out کرنی ہے تو اس سائیڈ اس کو بھی کیا کریں 180 پر divide کریں اور اس کو بھی 180 پر divide کریں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گی c 7380 تقسیمی 180 اب 7380 divide by 180 تو ہمیں پاس آ جائے گیا c is equal to 41cm 41cm this is the correct answer دوستو ایک جگہ پر میں نے جس پیپر سے لیا گیا وہاں پر ٹیک مارکی گئی ہے وہ غلط ہے اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے گئے میں نے پیس دکھ پر دیکھا اس question کو اس question کو جہاں ٹھیک مارکی گئی ہے وہ غلط ہے دوستو the correct answer is 41cm تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آگئی ہوگی دوستو once again آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ angle کے بارے میں لازمی question آتا ہے how تنس تو اگر آپ کو پسند آئی تو لیس چینل کو سبسکر کرکی ویڈیو کو شیئر کری تینک یو پور وچ